تو دعاوں کے حوالے سے بات یہ ہے کہ پہلے آپ نے تین سو تیرہ کو بدر میں کھڑا کی ہے پھر دعا کی ہے تاہم میں گئے ہیں پتھر کھانے کے بعد پھر دعا کی ہے مکہ فتح تو پھر دعا کی ہے ہمارا آلیہ ایک نماز پڑھتا ہے نہیں اور کہتا ہے کہ مجھے مدینے میں موت آئے تو آپ کے فرمانِ اقدس کے جو الفاظ مبارک ہیں ان کے مطابق جو اکثریت ہے اس کے عمال جو ہیں اس کے مطابقی اور پچھلے عدوار کے اندر بھی ایسا ہے ہوا کہ لوگ بہترین تھے تو آگے بہترین ہی آتے چلے گئے تو اکثریت جس لحاظ سے زندگی گزاری اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تو ہم عملا تو اس کے خلاف تو اس کے لئے دو تین مثالیں کہ جب یہ سلمان بن ابتر ملک کا دور تھا وہ راگ رنگ کا رسیہ تھا تو وہ اس میں چلے گئے اس سے پہلے جو تھا وہ بلڈنگ گئے تھے اس میں چلے گئے عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ آئے تو پھر وہ اب اس میں یہ تھا کہ جس کے ہاتھ میں اختیار ہے اس کے بھی اثرات مرتب ہوتے ہیں بلکہ سے یقینا کیونکہ آپ کا عظیم نہیں آزم کردار خود رسول اللہ علیہ وسلم کا اور پھر عمر فاروق عزیز رحمت اللہ علیہ وسلم کھا رہے ہیں اور وہ مشن جو ہے اس کے لئے کوئی تربیت یافتہ نہیں ہو رہا ہے تو وجہ یہ ہے کہ ہم اس لئے نے کر پایا کہ جو کچھ ہم پیش کرتے ہیں اس کے روشنے بھی فیصلے ہونے ہیں بلکہ سے ہے تو اپنے اندر ہم چینج لائیں اور اس کے لئے رجوع اللہ والرسول ہے رجوع اللہ القرآن والسنہ ہے اور وہ سننہ کے لئے بھی آپ نے جو لفظ ہیں کہ گمراہ نہیں ہو سکتے کہ میں تمہارے رہے ہیں تو ما انا علیہ و اصحابی فرمایا ہے کہ قرآن کی تشریح تفسیر تعبیر غلط کر سکتا ہے حدیث کو اپنے معنی مفہوم پہنا سکتا ہے لیکن میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس اور اصحاب میرے جس پر رہے ہیں وہ ہے وہی چیز ہے خدایت والی ایک چیز یعنی اس میں عام کی بات سے جو چیز ملی نظر آئی سمجھ آ رہی ہے وہ یہ کہ افراد کی تربیت قوم کی تربیت اور تربیت اگر نہ ہو تو پھر چینج نہیں ہو سکتا اگر تربیت ہوگی تو پھر چینج آئے گی